موسیقی رازی ہر چیز رازی رسول کریم رازی اور رسول کریم رازی تو اللہ رب کریم رازی تو آپ یہ دیکھئے کتنی منزلت ہے بی بی کی اور رہتی دنیا تک جتنی آنے والی خواتین ہیں اور جو خواتین آ چکیں ان تمام کی خاتون جنت سردار ہیں اور تمام جتنی بھی آنے والی خواتین ہیں ان کے لیے مشہل راہ ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ اگر انہیں اپنے کردار کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے تو بی بی سے بہتر رہنمائی مل نہیں سکتی آپ یہ دیکھئے کہ اگر بی بی کے حوالے سے کوئی بھی رشتہ اٹھا لیجئے بہن کا رشتہ ہے ماں کا رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ ہے وہ تمام رشتوں کا عروج آپ کو اس میں دکھائے دیتا ہے اپنے گھروں کو بارانک بنانی کے لیے آپ اگر بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ کی کہ حوالے سے انہی کی رہنمائی میں اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے کہ وہ گھر کسی جنت سے کم دنیا میں وہ جنت سے کم نہیں ہوگا تو اسی مناظر سے آج کا بڑا اہم پرگام اس لیے کہ آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ وہ تمام شخصیات موجود ہیں آپ اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پرگام ایک مصر طرح کے اوپر ہے مصر طرح منتاز عالمدین حضرت دکٹر ازغر اجاز قائمی صاحب کے بلا انڈیا سے دادلوں کے ان کے مصرہ ہے اس سے پہلے بھی ان کے مصروں پر ہدایٹیو پر آپ پرگام سن چکے ہیں دیکھ چکے ہیں بیتین خطیب ہیں بیتین جو ہیں وہ شاعر اہلِ بیت ہیں اور ان کے بیتہاشا جو ہے ان کی مجلدے آ چکے ہیں اس حوالے سے بکس آ چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہمیشہ جو میں کسی بھی مصر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس میں بز میں ویلائے اہلِ بیت بڑا اہم کردار کرتی ہیں بز میں ویلائے اہلِ بیت والے تمام ممنان ہمیشہ میرے ساتھ دیتے ہیں ہدایٹیو پر تشریف لاتے ہیں اور ہم ان مصروں پر جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے نئے کلام سننے کا موقع ملتا ہے اور آج کا جو مصرہ ہے وہ قبلہ کا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں فاطمہ شانِ مسیحہی تیری چادرم ہے اور یقین جانیے اتنا اہم اور اتنا خوبصورت مصرہ کہ جتنا زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو مسیحہی ہے وہ تیری چادرم ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا تھا وہ پورا حدیث ہے کسا کا آپ کو پورا جواب ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اس کے تمام آپ کو بہت سارے پہلو مصر میں آپ ڈھال سکتے ہیں بہت اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان شہورہ جو کہ بز میں ولایہ اہلہ بیت کے ممران ہے وہ آج اس پرگام کا حصہ اور اس میں سب سے پہلے جو شخصیت جو یقین طور پر قابل ستائش ہے قابل مبارک بات ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس پلیٹ فارم کو یقین طور پر بز میں ولایہ اہلہ بیت کے پلیٹ فارم کو اگر لانچ کیا اور اسے یہاں پر یوکے میں عدبی سرگرمیاں شروع کی گئیں تو اس کو وہ نام جو ہم سب کو تمام لوگ واقف بھی ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کا درجہ ایک استاد کی طرح ہے بہترین ناظم بھی ہیں بہترین شاعر بھی ہیں اور نئی نسل میں یہ ایک نیا پہلو جو ہے انہوں نے دیا اور آج میں جن نئے نوجوان شورہ کو سنتا ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے ان میں جو اسلوب ان کا لکھنے کا ہے وہ ان میں آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھے پہلے جو ہم ان نوجوانوں سے ملا کرتے تھے ان کی منقبتیں سنا کرتے تھے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ شاید ہی کبھی شاعر ہوں گے اور بہترین شاعر اشار کہہ سکیں گے اس نوجوان نسل کو اس سانچے میں ڈھالنے والی شخصیت کا نام ہے جناب زفر عباس آدی صاحب اصلاحوں زفر بھائی بہت شکریہ آپ کی احمد کا اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ ان بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں نوجوان نسل کی رہنمائی کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ ازار ہوں یہ محبت ہے آپ کی میں حقیقتا شکریہ ازار آپ کا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو جس طرح سے موقع دیتے ہیں اور ہم لوگوں کی جس طرح سے حوصلہ ازاری اور پذیرائی کرتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اور واقعی اس میں آپ کی بہت بڑی یہ کاویش ہے کہ آپ ہمیشہ اس جدد جہد میں لگے رہتے ہیں کہ ایک اچھا سے اچھا پروگرام جو ہے وہ یہاں پر آپ کریں اور اچھی طرح سے اس کو تمام یہ پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اس کا ثواب بھی ظاہر ہے آپ کو ملے گا ہمیشہ اس کو میں آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ حالانکہ آپ کی کوشش ہی ہوتی کہ زیادہ زیادہ ہم لوگ شریک ہو سکیں لیکن ہم اپنی کسی مجبوری کے بیانے سے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ نے بلایا ہے نہیں آ سکے اور نہیں آ پاتے ہیں اس کے لیے معذرت ہے اور ہم بہت شکر اوزار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت افضائی آپ ہمیں اور ہیداریٹیوی کے دیتے ہیں اس کا میں تہہدل سے مشکور ممنون ہوں اور جب جو کام آمیشہ اللہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی قابل ستائش ہے ہم میں نے یقین طبعہ جیسے شروع میں کہا کہ جو عباس نکوی میں ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں سنتا آیا لیکن ان میں ایک نیا ان کا انداز دیکھا مدبر زیادی کا نیا انداز دیکھا ہمازی دیت ماشاءاللہ پہلے دن سے ایز شاعر میرے پرام کو حصہ بنے لیکن ان لوگوں کو میں نے اور پھر میں میسم کے بہترین آواز کے ساتھ میسم نے ماشاءاللہ شاعری میں اپنے جھنڈے میں سمجھتا ہوں گاڑ دی ہیں میں سمجھتا ہوں جیسے دارے میں میسم جاتے ہیں وہ آپ کی یہ بزن میں ویلائے الہبیت کا ظاہر ہے ایک بڑا نمائندہ بن کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ بیٹھیں انداز میں پڑتے ہیں تو میں ابباز حسین ہو گئے یا محمد علی عزیز بھی ہو گئے یہ تمام لوگ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت ہی پیارے بچے بہت ہی خوبصورت بچے جن کو آپ نے ایک رہا دی دی ایک لائن دی دی کہ اب اس لائن پر آپ چلیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے ایک شاہب کو میں نے مصرہ بھیجا کہ یہ مصرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پائے گا مطلب اس طرح یعنی اتنے مشکل مصرے بھی آسانی تمام کے تمام اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ بڑا کمال کی بات یہ آپ کی انمائی ہے یہ سب مولا کی آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں یہ ہمارے احباب کیا میرے لیے یہ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میسم تو ظاہر ہے میرے بچوں کی طرح ہیں لیکن بہت محنت کر رہے ہیں اس وقت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر جو یوکے کی لائف ہے جس طرح سے اس کے بعد اس میں وقت نکال کر کے اور یہ جدوجہت کرتے ہوئے اور خالی ایسا کلام نہیں لکھنا کہ پوری یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں تحقیق کے بعد جو بھی کلام لکھے ہیں تحقیق ضروری ہے اس کے لئے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ الحمدلہ ہم لوگوں نے ابھی دکھ جتنے مصرے کیے ہیں وہ سب بہت ہی مطلب میاری اور کلام بھی اسی حساب سے سب کے ہوئے اور جیسا آپ نے ابھی کہا تھا کہ بہت سخت تو یہ کچھ اس طرح کا اتفاق ہوا کہ جب ہم لوگوں نے پہلی مصرے طرح کے بعد سے جو ایسے ایسے مصرے شروع کیا کہ سب ہی مشکل سے مشکل تھے ایک ہوتا ہے نا کہ نیگیٹیو اس میں اگر نہیں کی ردیف میں کوئی وہ کرنا ہو تو جو ہم لوگوں کا دوسرا مصرہ تھا وہ بھی میں نے میرانیس کی ایک بیعت سے ان لوگوں کو دے دیا تھا جو دوسری محفیل وہ علی رضا کے گھر پہ ہوئی تھی کہ مولا علی کا کیا مطلب بولتا ہوا میرانیس کا مصرہ ہے کہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں اس پہ بھی سب نے کیا ایک سے کلام لکھا سب نے کیا کہنے اسی طرح سے پھر مصرے پھر اس کے بعد ہم ہمیشہ ہم لوگوں کی ایک کوشش رہی ہے کیا سادزہ کی ہی انگلی پگڑ کر کے چلیں گے تو آگے صحیح راستے پہ اور صحیح طریقے سے بس کہہ دینا اور لکھ دینا تو بندی کر لینا تو بہت آسان ہوتا لیکن وہ شیر میں پھر جو ہے نا اشار کے اندر پھر وہ شیریت پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے اور ہر کی ایک اپنی ایک کوشش علق اپنے لیبل پر یہ ہے کیا بات کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو نظر آیا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر کتنا بڑا چینج آیا ہے محافل میں جو کی گئی میں یہاں پہ ظاہر ہے میں پہلے شکل گزار ہوں میری صاحب مہدی صاحب کا کہ ماشاء اللہ یہ تشریف دائیں اور عباس نکوی صاحب اور کچھ ہی طرح میں انشاءاللہ ہم آز زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ہمارے جو دو اور مہمان ہیں جناب باز حسین صاحب اور مدبر زیدی انشاءاللہ وہ بھی اس پرام میں شریک ہوں گے ان کا قلام جو ہم سنیں گے انشاءاللہ اسی پرام کے اندر اور اس میں یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہمیت بڑی اہم ہے جیسے کہ آپ نے کہا کیا سادزہ کی انگلی پکڑ گئے تو ان سب نے آپ کی انگلی پکڑی اور یقین ہے آپ نے میں یہاں پہ یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں جب بھی بزنے بلا کے تمام عمران یہ آتے ہیں تو کیونکہ ادارے کا عمل دخل بڑا ہوتا ہے جیسے سلاو سے میسم آئے میسم کے جو ادارہ ہے جیسے ادارے سے میسم ہے وہاں اس ادارے کا ان کی تربیت ہے مطلب ادارے بنیادی طور پر تربیت گاہ کے طور پر مانے جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک بڑا عزاز اس ادارے کو خاص طور پر حاصل ہے باول مراد کو کہ وہاں پہ حجز اسلام مسلمین آیت اللہ اکیل غیوی صاحب قبلہ کا سایہ ہے وہاں پہ اور بہترین اور وہ نشستے جو وہاں منقض ہوتی ہیں شاعری کے حوالے سے اس میں ایک کمال یہ بھی کہ ہر نوجوان جو چاہتا ہے کہ قبلہ کے سامنے بہتر انداز میں وہ تحقیق بھی کرتا ہے اور پھر وہ کلام جو لاتے ہیں چن چن کے تمام نوجوان ماشاءاللہ تو وہ قبلہ کی رہنمائی بڑی حاصل ہوتی ہے اس میں اور قبلہ کا میں نے دیکھا بہت سارے پرام میں قبلہ نے اس میں صدارت کی اس میں شریک ہوتے ہیں تو بڑا حوصلہ ان کو بھی ملتا ہے اور ادارہ کا ظاہرہ ایک بڑا اس میں کردار ہے آپ کیا کہیں گے اس میں بے شک ایک عدبی ماحول ہے بلکہ ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں اور اکثر قبلہ خاص طور پر جو ہے آنے والی نشنوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں وہ چھیڑ دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بہر کے اوپر کسی تقریر میں ایک ایسا لیسن دے کے چلے گا چھوٹی سی ایک کلاس ہو جاتی صرف شاعری کی جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے کیا بات وہ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور ایک بڑے عالم دین سے اگر کسی جو ہے ایک نئے پڑھنے والے کو کوئی بڑا عالم دین جو پوری ریسرچ کیے ہوئے ہوں اور وہ اگر دات دے رہا ہوں تو کمال کیا مطلب میں نے دیکھا یہ کہ قبلہ کو ہمیشہ دیکھا آپ کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں خاص طور پر حماد زیدی کا کلام ہو گیا آپ کی کلام ہو گیا اور تمام ان شخصیات کے جو ابباز ابباز نقفی کہ قبلہ بھرپور دات بھی دے رہے ہوتے ہیں مطلب اس کو انڈوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں صحیح ہے دات کے ساتھ ساتھ ان کی یہی تو اچھائی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں تو یہ تو میں اس کو یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پہلے دن سے جو ہے نا اس کا دماغ یہ ہو جائے کہ میں شاعر آزم کیا بات اس کا دماغ نہیں کہ اس کو صحیح تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں پر غلطی ہے جہاں پر دور استادوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حقیقی استاد ہے آپ کا اس نے صرف آپ کا کلام سن لیا خاموشی سے اور کچھ کہا نہیں تو سمجھ لیے کہ آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے کیا بات ہے کہ سارا سن لیا تو اس کا مطلب کہ آپ پاس ہو گئے بہت کلیر رکھیں غلطی نہیں تھی اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ ایک اور چیز بڑی اہم کہ عدبی جو دنیا ہے دنیا ہے عدب میں اگر دیکھا جائے تو قبلہ اقل و روی صاحب کے بہت زیادہ چاہنے والے مطلب بڑے بڑے شہرہ سے جب میں ملا یہاں پہ خاص طور پر یوکے میں اور بڑے بڑے پڑھنے والوں سے جب ملا تو قبلہ کا ایک الگ ہی ظاہر ہے ان کی جو انہوں نے جس طرح سے دنیا بھر میں تعلیم عام کی جس طرح سے پیغام حسینی کو آگے بڑھایا وہی یقین جانتے ہیں اور ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں نے پہلے کسی وقت میں باہم و رات نے بھی کہا جب قبلہ وہاں تشیل آئے تھے تو میں نے کہا کہ کسی ایک اس کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر قوم ہر زبان کے لوگ چاہتے ہیں قبلہ کو مطلب یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے اور پھر اتنی بڑے عالم دین اور ہم اس ادارے کے بچوں کوئی بہترین تربیت اور بہترین انداز اور یقین سے چطور طرح پر میں سمجھتا ہوں کہ سب نے آپ کی انگلی پکڑی اور آپ نے ان کی انگلی سب کے اندر صلاحیت تھی تو میں نے یہی دیکھ کر کے تو یہ چیز جب میں نے محسوس کی کہ الحمدللہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز ہے تو اس کو نکھر کر کے اور باہر آنا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میں مطلب خوشی ہوتی کہ ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے چھوٹے بھائی جو ہیں جو ہم لوگوں کا مقصد تھا وہ تھوڑا سا پورا ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ بہت نمبر سانی ہوا بہت تھوڑے سیڑسے کے اندر اس بزمہ ولایہ علیہ بیعت نے جہاں اتنے خوبصورت پرگرام کی ہے اس ادارے میں بلکہ جو شورہ یہاں سے ان اداروں سے دوسرے اداروں میں بگایا تو اپنا سکہ منوایا انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یعنی بزمہ ولایہ علیہ بیعت نے بہت کم ٹائم میں بہت اچھیومنٹ اتنی اہم ہے کہ یقینی طور پر آپ کو سن رہے ہیں لوگ آپ سے پیار کریں اب بزمہ ولایہ علیہ بیعت کو ماشاءاللہ لندن سے نکل کے بہت سمجھتا ہوں کہ منچسٹر اور برمنگوں وہاں سے بھی یقینی طور پر آپ کے دعوت دائمے آج بلکل ہے بلکل ہے لیے تو ہم لوگ اپنی مصروفیت کی بیعت سے یا اپنی دوسری مجبوری کی بیعت سے نہیں جا پاتے بلکہ یہ سارے حصہ ہیں ہمارے استادوں کے اس میں آتے ہیں ہم لوگوں کے لئے تو سجاد بھائی ہیں سجاد بھائی بلکل اور اتنی محبت کرتے ہیں اتنا مطلب ہم لوگوں کی پذیرائی اور اس طرح سے ہم لوگوں کی حوصلہ افضائی اور جیسا بھی آپ نے ذکر کیا خاص طور سے مولانا حجت الاسلام جناب ڈاکٹر ازغر اعجاز صاحب تو جب بھی ہوتا ہے ہر چیز کے لئے وہ حاضر رہتے ہیں اسی طرح سے مولانا زفر الحسینی صاحب بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود آپ کی یہ بزمہ ویلا کا حصہ ہیں تو ہمارے بھی یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے سب نے اتنا وہ کیا ہوا ہے گشتر دنوں جب وہ پرگام ہوا تھا اس میں زفر حسین صاحب نے بھی کلام پیش گئے تھے جی وہ آئے تھے اور ان کا کلام دیکھے تھے ہمارے زفر عباس زفر صاحب بھی وہ بھی ہماری بزمہ ویلا کا ایک حصہ ہیں اور ان کے آنے سے بہت زیادہ رونک ہو جاتی اور وہ سمجھ لیے جب بھی آتے ہیں تو ان سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی ایسی ایسی شخصیت ہیں ہم لوگوں کی جو ہے نا پشت پناہی ہوئے ہیں کیا بات اگر مجھے میں کچھ کہنے کی جسارت نہیں رہوں تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں استاد بھی بہت اچھے اچھے جس طرح انہوں نے نام دیا مولانا آسکر اجاز صاحب کا یا زفر علیہ السینی صاحب کا غربی صاحب تو خیر ہیں ہمارے سر پہ الحمدللہ ان سے پرسنلی بھی اور محفل میں بھی وہ جہیں کئی بھی بیٹھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا دیتے ہیں اور زفر اببہ زفر تو ان سے خیر ہمارا بھائیوں علیہ صاحب ہے تو وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہمیں سے جو بات کہنا میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ سے ہمیں خوصلہ افضائی کرنے والے استاد ملے میں کہ جیسے زفر بھائی ہیں یہ کبھی بھی انہوں نے مجھے پرسنلی میں اپنی بات کروں تو انہوں نے یہ نکاح کیا یہ تم نے صحیح نہیں کیا مطلب ہی ہمیشہ خوصلہ افضائی کرتے ہیں دوسرے طریقے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے ہماری تربیت اچھی کی گئی ہے کہ کبھی بھی اگر کچھ لیا ہے تو ختم نہیں ہو گیا ہم آپ پر مطلب اس کو بہتر کرو اور مصیب کر سکتے ہیں تو ہماری دو طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے اور الحمدللہ باقی عزت دینے والی مولا کی زیادہ کیا بات ہے بلکل اور یقیناً میں نے داہرہ آپ کا حوالہ شروع میں دیا کہ بعض نقوی شروع سے پرگرامز کا حصہ ہیں میرے اور آج ماشاءاللہ ایزے شاعر ایزے منکبت خان تو شریک ہوئے اور کلام مختلف شورہ کے پڑھیں لیکن آج زیادہ خوشی اس لیے ہوتی کہ آج یہ ماشاءاللہ اپنا کلام پڑھتے ہیں میسام ماشاءاللہ میسام نے بہت کم ٹائم کے اندار میسام کے لیے سوری میں انٹرپ کرنوں میں میسام کے لیے کہوں گا کہ حالانکہ میسام جب ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں تو اس سے پہلے یہ اچھے کلام لکھ رہے تھے بلکہ جب پہلی مرتبہ میں نے میسام کا کلام سنا تو مجھے جیسے یقین نہیں ہوا میں نے کہا کہ یہ اپنی کلام لکھ رہا ہے یہ لڑکا تو پھر میں نے کہا اور پرسنلی میں نے میسام کے اببا کو بھی مینشن کیا تھا کہ میں نے میسام کے اندر بھی کچھ چینجز دیکھے ہیں اتنے دنوں میں جب ہم لوگوں کے ساتھ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بڑھائی کے لیے یا کہ بز میں ایویلا کے اس کے حوالے سے لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ چیزیں اڈاپ کی ہیں کچھ صحبت کا اثر ہوتا ہے میں غصے اور جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ بیٹا جو چیزیں ہیں کیا ہو میں یہاں پہ کہ میسام نے بہت کم ٹائم میں جب میسام مجھے یاد ہے کہ دو تین سال پہلے میرے ایک رمضان ٹرانسویشن کے پرگرام میں تشریف لائے تھے تو میں بڑا متاثر رہن سے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کے والد صاحب تھے قبلہ علوی صاحب تھے اس پرگرام کے اندر تو اس کے بعد دو تین سال کے بعد پھر میرے پرگرام کا حصہ بنے اس وقت تک یہ بھی تین شائر ماشاءاللہ ایک پہلے ہی پڑھنے والے کے انداز میں آئے اور پھر اس کے بعد اس شائر ان کو میں نے سنا تو کمال شائر اور یہی وجہ ہے کہ پرگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس پرگرام کو ڈارک کر رہے ہیں یہاں سے وہ ان کے ماشاءاللہ پہلے سے فین ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلا کلام بھی میسام سے ہم سن لیں اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو شہزادی ایک اور نینکی آمد کے دن ہے تو اس حوالے سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں سب حاضرین کو بھی تو اجازت ہو تو بسم کب شفا اتنی کسی تشخیص چارا گر میں ہے کیا کہنا کیا کہنا کب شفا اتنی کسی تشخیص چارا گر میں ہے کب شفا اتنی کسی تشخیص چارا گر میں ہے اے طبیب کربلا جتنی تیرے لنگر میں ہے کیا کہنا کیا کہنا سوال سوال تشخیص سوال اللہ سوال 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 کیا بار اے طبیب کربلا جتنی تیرے لنگر لنگر میں ہے جنابی حر کے حوالے سے مشیر پیش کروں دیکھی گا بطور خاص سوال کہ خود با خود اس کی طرف ہے دیکھتے ہیں سب آئینے ہیں خود با خود اس کی طرف ہے دیکھتے ہیں سب آئینے ہیں صرف ایک رومال سے یہ حسن ایک پتھر میں ہے صرف ایک رومال سے یہ حسن ایک پتھر میں ہے اور چل رہی ہے جس کے دوں سے گرد شہ لیلو نہا چل رہی ہے جس کے دوں سے گرد شہ لیلو نہا وہ نظام کل تیری چکی کے ہی مہور میں ہے وہ نظام کل تیری چکی کے ہی مہور میں ہے اور یہ بھی شیر دیکھی گیا مولا علی آپ سب جانتے ہیں کہ مردے کو جلایا کرتے تھا بھی ٹھوکر سے تو شیر پیش کر رہا ہوں کہ جب کوئی مردہ جلا ہم پر یہ ثابت ہو گیا جب کوئی مردہ جلا ہم پر یہ ثابت ہو گیا ایک نظام ایک نظام کل چکی کے لیلو ایک نظام ایک نظام جاہو دیدے چہرائے ہر در میں ہے یہ نظر جو میب دیدے چہرائے ہر در میں ہے اور آپ کی چکی کا اور افاقوں کا صدقہ ہے سب ہی آپ کی چکی کا اور افاقوں کا صدقہ ہے سب ہی رزق جتنا آج یہ موجود میرے گھر میں ہے رزق جتنا آج یہ موجود میرے گھر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصر آپ سب کے ذہنے میں ہوگا کہ فاطمہ شان مسیحہ ہی تھی چاہدہ رہے ہیں تضمین دیکھی گا عرش سے بولے یہ عیسیٰ دیکھ کر بز میں کسا عرش سے بولے یہ عیسیٰ دیکھ کر بز میں کسا فاطمہ شان مسیحہ ہی تری چادر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ شان مسیحہ ہی تری چادر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مختب دور خاص دیکھیں گا مدہ کو سر میں اُبھارے کیسے تومی سم خیال مدہ کو سر میں اُبھارے کیسے تومی سم خیال اتنی وصوت کب تمہاری فکر کے ساغر میں ہے اتنی وصوت کب تمہاری فکر کے ساغر میں ہے درود پرے گا محمد وآلہ اللہ صلح علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ کیا خوصوت کلام پیش کیا اور مصرہ ہوئی فاطمہ شان مسیحہ ہی تری چادر میں ہے خوصوت کلام جو ہے مہدی صاحب نے لکھا بھی اور پیتری انداز میں پڑھا بھی اور یہاں پہ بڑی خوشی اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ تمام جو نوجوان ہیں بز میں ملا اہل بیت کے یہ میں جو خوص دیکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت بھی دیکھے گا کہ کس طرح سے نوجوان بہترین انداز میں لکھ رہے ہیں اور یہ پیغام حسینی کو عام کر رہے ہیں یہ ہماری نمائندگی دنیا بھر میں یوں کی نمائندگی کیونکہ ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بھی لوگ اس طرح کی نمائندگی کر پائیں گے جس طرح یہ شہرہ نئے شہرہ بہترین انداز میں پڑھ بھی رہے ہیں اور بہترین انداز میں لکھ بھی رہے ہیں اور یہ یقین طور پہ جو پہلا پلٹ فارم یہاں قائم ہوا اور اس کا یہ سمر ہے کہ آج تمام اچھے پڑھنے والے اور اچھے لکھنے والے لکھنے والے جو ہیں ماشاءاللہ اس بزن کے حصدار بن رہے ہیں اور عباس نکوی میں آپ سے چاہوں گا اور پھر اس قرآن پھر ہم مختلف سے بریک کی طرف جائیں گے بریک کی بار پھر دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے تو ہمیں حماد زیدی صاحب بھی جوائن کریں گے اور مدبر زیدی اور جناب زفر عباس عباس حسین صاحب انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے تو میں چاہوں گا آپ پہلے کلام پیش کیے اس کے پاس مصرہ ظاہر ہے جو ہے اسی کے اوپر مصرہ ایک بھر بلند آباس سے ضرور پڑھ اللہ علیہ وآلہ 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 انما میں حلعا میں حلعط ہم قدر میں کوثر میں ہے تاہ کیا کہنے انما میں ہلعطہ میں قدر میں کوثر میں ہے ان ضرور پڑھ دیمان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان نمامِ حلعتا میں قدر میں کوثر میں ہے جا بجا تیرا قصیدہ مصحف داور جا بجا تیرا قصیدہ مصحف داور میں ہے اور یہ فقط اللہ کی قدرت ہے اس کو زیب ہے یہ فقط اللہ کی قدرت ہے اس کو زیب ہے تاب تیری منقبت خانی کی کبنوں کر میں ہے تاب تیری منقبت خانی کی کبنوں کر میں ہے اور یوں یوں تجھے پیغمبری بھاشا میں کہتے ہیں بہتوں یوں کیا کہنے پیغمبری بھاشا میں کہتے ہیں بہتوں عصمتوں کا بے کران عالم تیرے پیکر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے عصمتوں کا بے کران عالم تیرے پیکر میں ہے سبحان اللہ اور کہہ رہے ہیں مصطفیٰ ہویا خدا کی سمت سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ ہویا خدا کی سمت سے فاطمہ شانِ مسیح آئی تیری چادر سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ شانِ مسیح آئی تیری چادر میں ہے اور کسا کا ذکر ہوا تو اس کے حوالے سے شاید یہ کسے قابل ہو کہ شکل بالوہا ابوہا اور بنوہا میں یہاں شکل بالوہا بنوہا اور ابوہا میں یہاں ہر طرف قرآن ہے اور فاطمہ میں کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور فاطمہ میں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سلام آپ کی موقع ہے اور عبدیت ایمان کل عبدیت ایمان کل قہر خدا فضل کریم عبدیت ایمان کل قہر خدا فضل کریم ہر صفت تاہد اولا آپ کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو جو خدا سے چاہیے ہو آپ سے کہہ دوں گا میں جو خدا سے چاہیے ہو آپ سے کہہ دوں گا میں نعمتِ غردو سراتو آپ کی ٹھوکر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں نعمتِ غردو سراتو آپ کی ٹھوکر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دعا کی بات آئی تو دعا کی جاتی ہے کیا کرتے ہیں کہ واسطہ دے کر تیرا واسطہ دے کر تیرا بس ایک کرتا ہوں دعا واسطہ دے کر تیرا بس ایک کرتا ہوں دعا یا الہی بھیج اس کو جو پسے منظر میں ہے کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو پسے منظر میں ہے کیا کہیں کیا کہیں جو پسے منظر میں ہے سبحان اللہ یہ دعا پوری ہو جائے تو انشاءاللہ اور کسی کی آجت بھی رہی گی اور مقصہ ہے کہ خود کو تو عباس بتلاتا ہے نوکر آپ کا خود کو تو عباس بتلاتا ہے نوکر آپ کا آپ ہی کہیں کہ خادم کون سے منظر میں ہے کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہی کہیں کہ خادم کون سے منظر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جناب عباس نکوی صاحب آپ کے اور بے تین کلام عباس نکوی صاحب کو بھی آپ نے سنا اور جشنِ قوسر سلام علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایٹ ٹی وی کی اس سکرین پر اور آج کا جو مصرہ ہے جو کہ آپ نے میسم کا بھی سنا اور عباس نکوی کا بھی سنا فاطمہ شانِ مسیحہی تیری چادر میں ہے اسی حالے سے پورا پرگرام ہے اسی مصرے کے اوپر آج کا جشنِ قوسر سلام علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں ایک مختصر بریک کی طرف جا رہا ہوں بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس پوریام کے اندر ہماز زیدی بھی آپ کو دکھائی دیں گے اور آپ ان کے کلام بھی سن پائیں گے اور ہمارے دوسرے مدبر زیدی اور عباس حسین کو بھی آپ سن پائیں گے ایک مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آپ کی طرف جا رہے ہیں آپου vida welی طرف جا رہے ہیں اور گificaیں گے